نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے اگزام ناو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستو کو معلوم ہوگا کہ ابھی 23 و 24 جولائی کو ریٹ کے اگزام ہوئی تھی ان کے پیپر اس وقت نہیں دیے گئی تھی جو کی بوڑ کے دوارہ کل سام کو جاری کر دیے گئی ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں ریٹ لیول پشٹ کے پیپر کے بارے میں آپ سبھی دوستو کو معلوم ہوگا کہ اس میں 30 نمبر کی سائیکلوجی آتے ہیں تیس اندیت تیس سنسکارت تیس میت اور تیس ای بی ایس آتی ہے تو ہم ان سبھی کیوشنوں کو سول کرنے والے ہیں تو چلو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹائٹک میں بات کرتے ہیں سائیکلوجی کی یہ جو ہماری پاس پیپر ہے وہ اے شریز کا پیپر ہے اس کی آدار پر ہم کیوشن کو دیکھتے ہیں پشٹ کیوشن ہے نیم نے لکھت میں سے کونسا ہے پھر کونسے کتھن اے ساتھتے ہیں یعنی کہ ہم کو اے ساتھت کو پہچاننا ہے پشٹ اوپسن ہے یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ پرتیک بچہ اہدیتیا ہے جو کہ اس میں یہ کتھن ایسا تھی دیا ہوا ہے دوسرا اوپسن دیکھتے ہیں بچہ ایک ایک اکرت پورن کے روپ میں وکشت ہوتا ہے یہ کتھن تو سکتے ہیں تھرڑ ہے وکاس کے ایک پہلو میں کسی سمسیہ کی دوسروں کو پربایت کرنے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے یہ بات بھی سکتے ہیں ڈی اوپسن ہے وکاس ایک آنکرمک پرکریہ ہے یعنی یہ اوپسن غلط دے رکھا ہے اس میں کیونکہ بچہ ایک اہدیتیا ہوتا ہے جبکہ اس میں نکار آتمک بات کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اوپسن ہوگا ڈی نمبر یعنی کیاول اے والا اے سکتے ہیں تو اس میں آنسر ہوگا ڈی چلو ہم دوسرے کیسنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کیسن دو ہے خالستان تب ہوتا ہے یا ہوتی ہے جب پریپکوتا اور انو بھاو کے قرانے منوش میں کرم بد اور پرگتی سیل پریورتن ہوتے ہیں یعنی اس میں کس کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہ وکاس کے بارے میں بات کی گئی ہے کی وکاس تب ہوتا ہے تو اس کا اوپسن بی رائٹ ہوگا اوپسن بی اب ہم بات کرتے ہیں اگلی کیسن کے بارے میں نیمن لکھت میں سے کونسی بچپن کی وشیستہ نہیں ہے اس میں پر ہے پراک ٹولی آئیو سیکنڈ ہے آنو کرنی آئیو تھرڑ ہے سوال کرنے کی آئیو اور دی ہے کھلون آئیو تو ان میں ویسے تو لگ بگ سبھی بچپن کی لگ رہی ہے لیکن میرے شاہب سے اس میں رائٹ آنسر ہوگا سی سوال کرنے کی آئیو اگلی کیسن پر چلتے ہیں کیسن نمبر بھو رہا ہے پرکرتی ایم پوسن بیواد نیمن لکھت میں سے کس سے سمان دیتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ای آنو آنسک ایم باتا ورن اگلی کیسن ہوگا پھپت نمبر یعنی کہ پرتیبہ سالے بھالک کی بدھی لبدی ہوتی ہے پرتیبہ سالے کی بدھی لبدی کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کی بدھی لبدی آپ سبھی جانتے ہوگے ایک سو چالیس ہوتا ہی ہے اگلی کیسن پر چلتے ہیں اگلی کیسن ہے اسکولوں کو بھیکتی گھت بھنیتاؤں کا دیان رکھنا چاہیے کیونکہ پرتیبہ چاتر کو وشیشت محسوس کروانے کے لیے چاتروں کے بیچ کے انتر کو کم کرنے چاتروں کی چمتاؤں اور پردرسن کو نہیں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے چاتر سیکھنے میں سمرت یا اے سمرت کیوں ہو رہی ہے اسکے بارے میں تو اس میں رائٹ آنسر ہوگا اے نمبر پرتیبہ چاتر کو وشیشت محسوس کروانے کے لیے اگلی کیسن پر چلتے ہیں اگلی کیسن ہے سولے ورس آئیو کا بچہ بدھی لبدی پرکشن میں پیچھت رنگ پرابت کرتا ہے ان کے مانسک آئیو ہوگی یعنی کہ سولے ورس کا بچہ ہے اس کی بدھی لبدی پیچھت رنگ ہے تو اس کی مانسک آئیو پونچی گئی ہے تو اس میں ہم وہ فورمولا لگا کے دیکھ سکتے ہیں ایم ایو بٹا شیئے انٹو سو تو اس کو سولو کرنے پر آنسر آئے گا بارے ورس اگلی کیسن پر چلتے ہیں اگلی کیسن سے آٹھ ہوا کہ پرتیک ویقتی کا کاریا نشطیت یوگتاؤ کا پرتبیم ہوتا ہے کسی ویشیش کاریا کو کرنے میں ویقتی اپنی سمشت مانسک یوگتاؤ میں اسے کچھ کو پرتی درس کے روپ میں چناؤ کر لیتا ہے یہ سردانت کس نے دیا تھا تو پرتی درس والا آپ سردانت آپ سبی کو معلوم ہوگا یہ دیا گیا تھا تھومسن کے دوارا اگلی کیسن پر چلتے ہیں اگلی کیسن ہے نو نمبر یہ نیمڈ میں سے کونسی ویقتی تو ماپن کی پرکشے پی ویدی ہے تو اس میں ہے نردارن ماپنی سیکنڈ ہے آولوکن ساکساتکار اور کتھانک سمپرتے پرکشن تو اس میں یہ پرکشے پی ویدی ہے دی اوپشن والی کتھانک سمپرتے پرکشن اگلی کیسن پر چلتے ہیں کیسن نمبر ٹین یہ کیسن ہے سردانت مقتہ مکھیتے کس سے سمندت ہوتی ہے سردانت مقتہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسائی ڈی اگلی کیسن ہے نیمڈ لکھت میں سے کونسی استطیق سمایزن کو بڑھاوہ دیتی ہے سمایزن کے بارے میں بتایا گیا ہے تو تیور چنتہ ہے اس سے تو سمایزن کو بڑھاوہ نہیں دیتی ہے یہ تو کونس سمایزن کرتی ہے اپراد بودھ کے بارے میں جنونی سوچ بیماری کا اڈر یہ اپسن ہے ویکسپت بے اور چنتہ سے مقتی یہ آنسر اس کا رائٹ ہوگا کیونکہ یہ سمایزن کو بڑھاوہ دیتی ہے چلو اگلی کیسن پر چلتے ہیں اگلی کیسن پر چلتے ہیں پرتبہ سالی بالک کے لکھن کیا ہے یعنی پرتبہ سالی بالک کے لکھنوں کی بارے میں پہنچہ گیا ہے تو یہ اپسن ہے ابھی ویکتی میں نوویتا سیکنڈ ہے جگیا سا تھرڑ ہے وارتالا پرییتا اور پھورت ہے آتی شکریتا تو اس میں پرتبہ سالی بالک کے لکھن کون کون سے تو ایک تو جگیا سا ہوتا ہے پرتبہ سالی بالک کا لکھن اور ابھی ویکتی میں نوویتا یہ تو سرجنات مقبالک کا ہوگا اس کی وجہ ہے ہم آگے چلتے ہیں ایک ہی ہوگا آتی شکریتا وارا یعنی کہ اپسن دو اور چار ہوگا وہ اس کا ٹھیک آنسر ہوگا یعنی کہ سی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہے سالو ہم آگلے کیسن پر چلتے ہیں کیسن نمبر تیرہ ہے بدھی لفدی کے لئے نیم نے لکھت فارمولا کس نے دیا ہے بدھی لفدی مانسی کا آئیو بٹے کالانکرمک آئیو انٹو سو یعنی کہ یہ ستر کس کے دوارا دیا گیا ہے یہ فارمولا تو یہ فارمولا دیا گیا ہے ٹرمن کے دوارا اگلا کیسن سے چودہ نمبر کیسن روی کا بدھی پریقشن انگیت کرتا ہے کہ وہ اوسط سے لے کر اوسط سے آدھیک بدھی مطا کی شرینی میں آتا ہے آلہکہ پڑھنے ورطنی ساماجک ویجیان اور ویجیان میں اس کے گریڈ بہت کم ہے اس کے گنیت کے گریڈ کافی آدھیک ہے روی لیکھن کوسل میں اچھا ہے روی میں ادھیک سمباؤنا ہے یعنی کہ کس کے ادھیک سمباؤنا یہ بتانے کے لئے کہا گیا ہے اس میں تو روی کا یعنی کہ لیکھن کوسل اچھا ہے تو اس میں یہ ڈسگراپیا والی تو ہوگی نہیں اس میں اور اس کا روی کا اوسط سے ادھیک بدھی مطا کی شرینی میں آتا ہے پڑھنے ورطنی ساماجک ویجیان اور ویجیان میں اس کے گریڈ بہت کم ہے تو اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہوگا ڈسلیکسی آنسور اگلا کیسون سے سیکھنا ویوار میں اترہ اتر سامنجس کی ایک پرکریہ ہے یہ کتن کے سکشاوید کے دوار دیا گیا ہے یعنی کہ یہ جو پریواسط یہ وہ کون سے سکشاوید کے دوار دی گئی تھی تو اس میں رائٹ آنسور ہوگا اس کی نر اگلا کیسون ہے کتن کے کتن کے چھاترہ سرشٹی کو ادھیابکہ نے مول گھنیت ویسے کے سوال کروائی اگلے دن اس نے بازار میں سامان کھریدنے کے پرانت دکاندار دوار دی گئی یوگ کی گلتے کو چینیت کر کے سہی کروائی یہ ہے ادھیگم کا کون سا پرکار ہے تو اس میں ادھیگم کے پرکار کے بارے میں پہنچا گیا ہے پرسٹو اپسن نکاراتمک اسنا نانترن سیکنڈ سکاراتمک تھرڈ دوی پکشی پکشان آنترن تو اس میں آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں سکاراتمک اسنا نانترن ہوگا اگلا کیسون ہے ایک ویکتی میں ایک سمیہ پر دو ویپریت اچھاو کا ہونا کہہ لاتا ہے تو اس میں دو ویپریت اچھا ہوگی تو ویکتی میں دو اند ہوگا اگلا کیسون ہوگا نیمن میں سے کس سدھانت کو پنر بلن کا سدھانت بھی کہتے تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا پنر بلن کا سدھانت کونسا ہے کیونکہ اس میں کریہ پرسٹ انو مندن آئے گا اگلا کیسون سا ہے نیمن لکھت میں سے اس ادارن کا چائن کیجئے جو آنترک ابھی پریرانا کو درسطہ یعنی آنترک ابھی پریرانا کو کونسا کتھن درسار آئے ای آپسن ہے اندنا پریقشا میں اچھے انگ پرابط کرنے کے لئے کٹھور پریشرم کر رہی ہے جس سے وہے اپنے ماتا پتا سے اپار پرابط کر سکے بی آپسن ہے ارمیلا پھٹا پٹ گرہ کاریا سماپت کر رہی ہے کیونکہ گرہ کاریا سماپت کر کے وے ٹی وی دیکھ سکے گی سی آپسن ہے الہ بہت ساری پشتکے کیونکہ وہے نئی جانکاری پرابط کرنے میں روچی رکھتی ہے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ اس میں روچی کی بات آگئی ہے تو یہ انترک پریانا کو درس آتا ہے تو یہ اس میں ٹھیک آنسور ہوگا اگلا کیس سنس ہوگا نیمنے میں سے کس نے عدیگم صدیانت کا پرتی پادن نہیں کیا یعنی کہ عدیگم کے صدیانت کس نے نہیں دیا ہے تھورنڈائی کے دوارہ عدیگم کا صدیانت دیا گیا اسکینر کے دوارہ بھی دیا گیا کوئلر کے دوارہ بھی دیا گیا جبکہ بی ایس بلوم کے دوارہ عدیگم کا صدیانت نہیں دیا گیا تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بی ایس بلوم اگلا کیس پر چلتے اگلا کیس ہے بار بچوں کو سزا سے بچنے یا انام پانے کے لئے سیکھنے کی گتی ویدیوں میں سلنگن ہونے کے لئے کہنا کیا درسات ہے ان کی باری پریرنہ کو کم کرتا ہے بی اوپشن ہے ان کی آنترک پریرنہ کو بڑھاتا ہے سی اوپشن ہے بچوں کو لگ سے پردرشن کی بزائے مارت آسل کرنے کے پرتی دیان کرنے کے لئے پروت سہیت کرتا ہے بچوں کی پرکرت روچی اور سیکھنے میں سامی لونے کی جگیا سا کو کم کرتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی اوپشن آگلے کیسی پر چلتے آگلہ کیسی آر ٹی ادینیم دو آزار نو کے آنسار سکھ کو کے لئے پرتی سپتہ کام کے نردائریت گھنٹے یعنی پرتی سپتہ کتنے گھنٹے کا کاری نردائریت کیا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 45 گھنٹے آگلہ کیسی ہوگا نیم میں سے کون سا ایک ات 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 سکشن کی وشیشتہ اسے بھن نی یعنی اور تو سب ات 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 کو بتا نی ات د بہت دیت بھی ہوتا بھستو نشتہ بھی ہوتا ہے لیکن اب ہوتا اس میں سامل نہیں ہے تو اس کا آنسر ہوگا آب آگلہ کیسی سن سوگا شکشارت کے اندر پایٹ کرم کی تو شکشارت کے اندر پایٹ کرم میں آپ سب کو معلوم ہوگا آنسر آئے گا بچہ اگلے کیسی پر چلتے کیسی نمبر پچیس کیسی ایک چنتن شیل شکشک ککشا ککش میں ایسی پرشتی تیت پن کرتا ہے چاتر پسٹ اپسن سن سن سکے بی سن 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 ملی تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دی آپسن آنسر کی بات کی گئی تو اس کا رائٹ آنسر یہ ہی ہوگا دی اپسن ہوگا چلو اگلے کسن پر چلتے کریاتم آنسر آر ہے یعنی کریاتم آنسر م کس کی بات کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پسٹا اپسن ہے ایک آنو دہری آنو سندان بی اپسن ہے ایک آنو پریقت آنو سندان سی اپسن ہے ایک سود جس سے تتکال سمسیہ کو حل کیا جا سکی دی اپسن ہے سامازک آرثک ادیس کے ساتھ ایک سود تو اس میں تتکال سمسیہ کی بات کی گئی ہے سی اپسن میں تو یہ کریاتمک آنو سندان کی سیستہ کو درس آتا ہے اگلا کیسن سے این سی اپ دو آزار پانچ کے انصار ایک سکسکی بھومی کا ہونی چاہیے ا اپسن آنو دککی بی اپسن سویدہ داتا کی سی اپسن آدھیکارک اور ڈی اپسن ہے تانہ ساگی تو این سی اپ دو آزار پانچ کے انصار سکسکی بھومی کا کیا ہونی چاہیے سویدہ داتا کی اگلا کیسن سے ملیانکن کا ادیس کیا ہوتا ہے بچوں کو مند سکشارتی اور پرتیبہ سالی بچوں کے روپ میں انکیت کرنے کے لیے جو کہ یہ بات غلط ہے ای اپسن غلط ہے اس میں دی اپسن ہے ان بچوں کی پہچان کرنے کے لیے جنہیں اپچاری اپائی کے آؤ سکتا ہوتی ہے تو یہ بات تو اس میں ٹھیک دی ہوئی ہے دی اپسن ہے سیکھنے کی کٹھنائی اور سمسیات چھتروں کا ندان کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو آپ سبی کو معلوم ہوگا ندان آتما ملیانکن ہوتا ہے دی اپسن ہے اس سیما تک پرتی 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 پردان کرنا جہاں تک ہم اتفاد انشیل جیون کے لیے سکشہ پرتان کرنے میں سپل رہی تو اس کا ستیک آنسور آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ بی اپسن میں ستیک لگ رہا ہے تو اس کا آنسور ہوگا بی اگلے کیسن پر چلتے ہیں کیسن نمبر تیس اس میں دیا گیا ہے نیم نے لکھی تولک اس کے شددانتوں کا ان کے صحیح ورنن سے ملان کیجئے ان کو شددانتوں کو صحیح ملان کرنا ہے آپ کو تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا پسٹ ہے سمیپ دیرہ بھی مک دیسا تو اس میں رائٹ کونسا ہوگا آپ سبھی کو معلوم ہوگا سمیپ دیرہ بھی مک ہے یعنی کہ کیندر سے پریدی کی اور تو اس میں کونسا ہے آپ سبھی کو دیکھو اس میں پسٹ ہے سر سے پیر کا کرم جو کہ سر سے پیر کا کرم تو یہ سیکنڈ والا ہوگا سر پدہ بھی مک اور سمیپ دیرہ بھی مکھ میں آئے گا کسی بچے میں وکاس کی در وکاس کے ایک چہتر کے اپے ایک ساتھ دوسرے میں بھنے یہ تو نہیں ہے ڈی اپس نے شریر کے کے اندر سے باہر کے اور ورد دی آہاں تو یہ ہوگا اس میں سمیپ دیرہ بھی مکھ کا تو ڈی وارہ ہوگا ڈی ہوگا اس کا تو جبکہ سیر پدہ بھی بھنے سیر سے پیر کی اور ہوگا اور انتر ویکتک بھنیتائی تو انتر ویکتک بھنیتاؤں میں ہوگا بھبنے بچے بھنے بھنے درو سے سیکھتے ہیں یعنی کہ سی میں ہوگا ب اور انتر ویکتک بھنیتائی یعنی کسی ایک بچے میں در ویکاس کے ایک چہتر کے اپے ایک ساتھ دوسرے سے بھنے ہوتی ہے تو اس کا انسر ہوگا سی تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سا میچ کہہ رہا ہے یعنی کہ پسٹ میں ہوگا سی سیکنڈ میں ہوگا ا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کا انصر ہوگا سی ایک بار اور اس کو دیکھ لیو آپ یعنی کہ سمیپ دیرہ بھی مکھ دیسات سمیپ دیرہ بھی مکھ یعنی شریر کے کے اندر سے باہر کیا یعنی پسٹ میں ہوگا دی تو آپ سب کو معلوم ہوگا اے اور ڈ دو آپسن میں پسٹ میں دی دکھائی دے رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ آپسن کو سیر پدہ بھی مکھ دیسات یعنی سیر سے پہر کا کرم تو سیکنڈ میں ہوگا اے تو سیکنڈ میں اے اے اپسن میں تو یہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا اگلا کیسن سے سائیکلوجی کا لاسٹ کیسن یعنی کہ تیس نمبر کیسن تیس نمبر کیسن ہے وکاس کالیستان سے کالیستان کے اور وڑتا ہے یعنی کہ وکاس سامانے سے وشیشت کے اور وڑتا ہے تو اس کا اپسن رائٹ ہوگا اے تو آپ کی سائیکلوجی ختم ہوتی ہے اب ہم بات کرنے والے اندی کے بارے میں جو کی باسا پسٹ جیس نے اندی کو چنائے اس کے بارے میں ہے یہ کیسن نمبر اکتیس ہے یعنی کہ اندی کا پسٹ کیسن ہے کینڈر گارٹن سیکشن ویدی کے سماندھ میں ست کتھن ہے یعنی کہ ست کتھن کونسا ہے اسو آپ کو بتانا ہے یہ ایک اے منوویگیانک پرنالی ہے یہ بات اے ست ہے کیونکہ یہ تو ایک منوویگیانک پرنالی ہے کینڈر گارٹن تو بی اپسن ہے یہ اچھ مادمک اسطر کے ویدارتیوں کے لیے ادھیک اپی ہوگی ہے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ یہ پراتھ میں کس طرح کے لیے اپی ہوگی ہے سی اپسن ہے کک مہدیان نے اس ویدی کو نشطیت روپ پردان کیا ہے یہ بھی ایسیت ہے کیونکہ کک مہدیان نے تو کھیل ویدی کو پروچ سائیت کیا ہے یہ اپسن ہے باسا کے بیاکرن ایم سائیت کی سکشہ اس ویدی سے نہیں دی جا سکتی ہے یہ کتھن ست ہے اس کا اگلا کیسن ہے بیسک سکشہ پرنالی میں باسا کی سکشہ نیمن لکھت میں سے کس مادیم سے دی جا سکتی ہے کیونکہ کتابی گیان سے ساماجک پریعاورن سے پرگتی سوچک لے گھا چتر سے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو بیسک سکشہ پرنالی کی بات کی گئی ہے مہتما گاندین دیتی آپ کو معلوم ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی اپسن اگلا کیسن سے باسا سکشن کے سندر میں ویقتک آنودیشن پرنالی کی کیا سیمہ ہے اے اپسن ہے اس میں بی اپسن ہے اس میں ویعکتک سکشن پر ادھگ بل دیا جاتا ہے دی اپسن ہے یہ سکشن پرنالی ادھگ ویدیارتی والی بڑی کاکسیاں میں ادھادیہ پن کے لئے اپیوگی نہیں ہے یعنی کہ اس میں کیسن میں بات کی گئی ہے سیمہ کے بارے میں اس کی کمی کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دی یعنی یہ سکشن پرنالی ادھیک ودیارتی والی بڑی کچھا میں ادھیاپن کے لئے اپیوگی نہیں ہے یہ اس کے کمی کو درست آتا ہے اگلہ کیوشن سے چونتیس نمبر ان میں سے کونسا پریوکشت ادھیاں اپاگم کا سوپان نہیں ہے یعنی پریوکشت ادھیاں کا اپاگم نہیں ہے اس کو ام کو درستان آئے ا اپسن ہے ادھیاں کاریہ کا آبنٹن بی اپسن ہے ادھیاں ایتو نردیش سی اپسن ہے ادھیاں ایتو نردیش یہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا اگلہ کیوشن سے سروپرثم سرالتتا سمان آکرتے کے ورنوں کو لکھوانا پرارم کرائی اُلے کتبات کس اصطر کے ادھیاں ایتو کئی گئی ہے اے ایک پراتمک اصطر کے لئے بے اچھے پراتمک اصطر کے لئے سی اپسن ہے مادمک اصطر کے لئے ڈی اپسن ہے اچھ مادمک اصطر کے لئے تو سرال آپ دیکھ رہے ہو سرالتتا سمان آکرتے کے ورنوں کو لکھوانا آتی یہ بات ہے پراتمک اصطر کے لئے اگلہ کیسن سے باسا کوسلوں کے ابھی وقتی کوسل ہے باسا کوسلوں میں سے ابھی وقتی کوسل ہے یعنی ابھی وقتی کس کس کے مادمک سے کی جاتی ہے تو سننا اور بولنا یعنی کہ سننے کے مادمک سے ابھی وقتی وہ سننے کے مادہم سے گرین کیا جاتا ہے جبکہ بولنے کی مادہم سے ابھی وقت کی جاتی ہے تو اس میں ایک بول نہیں ہے ابھی وقت ثرڈ اپسن ہے لکھنا اور پڑھنا اس کے مادہم سے بھی ابھی وقتی نہیں ہوتی ہے تھرڑ اپسن ہے بولنا اور لکھنا یعنی کہ ان دونوں کے مادہم سے ابھی وقتی ہو رہی ہے تو اس کا رائٹ آنسول ہوگا اپسن اگلا کہسن ہے انو لیکھ کس باسا کوسل سے سمن دیتے یعنی کہ لیک کی بات کی گئے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا لیکھن اگلا کیسنس ہوگا 38 نمبر لنگوہ فون ریکارڈ پلئیر کس پرکار کی ادھیگم سامگری ہے تو ریکارڈ پلئیر آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کس پرکار کی سامگری ہے یعنی کہ یہ ستر و سامگری ہے اگلا کیسنس ہے باسا پریہوک سالہ کے انباغ میں سممیلت نہیں ہے یعنی کہ باسا پریہوک سالہ ہے اس میں ان میں سے کونسا سممیلیت نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا وشرام ککس اگلا کیسان سے چالس نمبر سیسور واتشان کا گناہ ہے سیسور واتشان کا کونسا گناہ اس میں سے اس پیشت اچارن بے چپرتا سی اے اچھیت دونی نرگم دی اے ایسو بایوکتا تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اچھیت دونی نرگم اگلا کیسان سے موخیق ملیانکن کے سمند میں اپیوکت کتھن ہے یعنی کہ رائٹ کتھن کونسا اس میں سے موخیق ملیانکن میں دیر گتریہ پرسن پہنچے جاتے ہیں بی اپسن ہے موخیق ملیانکن کرتا نشٹاوان سہنسیل اور وشے وشے سگی ہونا چاہیے سی اپسن ہے موخیق ملیانکن میں سموے نشتا عدک ہونی چاہیے ڈی اپسن ہے موخیق ملیانکن میں ودیارتی کو آتما بھی ویکتی کے اوسر کم ملنے چاہیے تو اس میں رائٹ آنسور آپ سب کو پتہ لگ رہا ہو کہ موخیق ملیانکن کرتا نشتاوان سہنسیل اور وشے وشے سگی ہونا چاہیے اگلا کیسن سے کیسن نمبر 42 ہے ملیانکن ادیسیوں کی پرابطے کی سیما کا نرنے کرنے کی پرکریہ ہے ملیانکن کی پریواسہ کس کی ہے یعنی کہ پریواسہ کس کے دوارے دی گئی ہے اس کے بارے میں پہنچا گیا ہے تو میرے حساب سے تو اس کا سٹھیک آنسور ہونا چاہیے مائی کے لیس لیکن اس کے بارے میں میں بھی شور نہیں ہوں اور آپ کسی کو معلوم ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ پریواسہ کس کی ہے چلو آگلے کیسن پر چلتے ہیں ودیارتی کی سیکھنے سمندی کٹھنائیوں کو دور کرتے ہوئے کروائے جانے والا سکسن کہلاتا ہے یعنی کٹھنائیوں کو دور کرتے ہوئے جو سکسن کروائے جاتا ہے اس کے بارے میں پہنچا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اپس آراتمک سکسن آگلہ کیسن سے ستت ایم بیاپک ملیانکن کا دوست ہے یعنی کہ اس میں ودیارتیوں کو نرنتر ملیانکن ہوتا رہتا ہے تو یہ دوست نہیں ہے یہ اپسن ہے ودیارتیوں کو اپنی کمیوں کو نرنتر گیان ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی دوست کی گنتی میں نہیں آئے گا یہ اپسن ہے اس میں ابھی باہوکو ودیارتی کی نرنتر پرگتی کی جانکاری ہوتی رہتی ہے یہ بھی دوست میں کاؤنٹ نہیں ہوگا ڈی اپسن ہے یہ پرنالی تبیر لاغو کی جا سکتی ہے جب ودیارتی سکسک انپات کم ہوگا یعنی کہ یہ اس کی ایک کمی کو درست آتا ہے تو یہ اس کا دوست ہوگا رائٹ آنسور ہوگا ڈی کیسن نمبر پہنٹالیس ہے اپلابدی پریکشن کے نرمان میں کتنے پدوں کا پریغ کیا جاتا ہے تو اس میں اپلابدی پریکشن کے نرمان میں چار پدوں کا پریغ کیا جاتا ہے اپسن نمبر ڈی اگلا کیسن سوگا چھینیانیس نمبر جو کہ اس گدیانس کے آدار پر دیئے گئے یہ اگلی کیسن کیسن نمبر چھینیس ہے سد ہے سبد کا صحیح سندے وچھت ہوگا یعنی سندے وچھت کے بارے میں پہنچا گیا ہے تو پسٹ اپسن ہے سد پلس ایو بی اپسن ہے سدا پلس ایو سی اپسن ہے سد پلس ایو ڈ اپسن ہے سدا پلس ایو یعنی اس کے بارے میں اپنے کو دیکھنا ہے تو اس کا ڈ اپسن ہے رائٹ آنسور ہوگا سدا پلس ایو اس میں ہوگی کونسی سندے آپ کو معلوم ہوگا پردی سندے ہے اس میں کیسن نمبر چھینیس نیم نلکھت میں سے وچھ سبد کا پریائی وچھتی ہے پریائی وچھتی پہنچا گیا ہے جہر کے بارے میں تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا گرل کیسن نمبر چھینیس ہے ویرویدی سبد کا ویلوم ہوگا ویلوم کے بارے میں پہنچا گیا ہے تو ویرویدی سبد کا ویلوم ہوگا سمرتک کیسن نمبر 49 قدیانچ میں پریائی وچھت منو دسا سبد سے آسیہ ہے اس میں منو دسا جو سبد ہے اس کا آسیہ پہنچا گیا ہے تو ا اپسن ہے من سے دسا بی اپسن ہے من پر دسا سی اپسن ہے من کی دسا اور دی اپسن ہے من کو دسا تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا من کی دسا سی اپسن کیسن نمبر پچاس ہے منوسی سبد ہے منوسی سبد ہے وہ ایک عویہ ہے B option ہے بہوچک سنگیہ ہے C option ہے جیتی وچک سنگیہ ہے D option ہے ویقیتی وچک سنگیہ ہے تو منوسی منوسی ہے وہ ایک جیتی کو درسا رہا ہے تو یہ ہوگی جیتی وچک سنگیہ چلتے ہیں اگرے کیوشنس پر اگلہ کیوشنس ہے اکیابن نمبر کیوشنس ہے اے مولے کا عرث ہے یعنی کہ ہم کو اس کے بارے میں بے اسی بھی گدی آنس کو دیکھنا ہے اگر آپ کو اس کا آرث اسپسٹ نہیں ہو آر Th и اس کے احerd accessory و دیکھ لے اور اس کے اہدار پر آپ اس کا آنسور بھی دے سکتے ہیں تو اس میں کیسے نpants مل rip اے اپنس ہے جس کا کوئی مل surrounding دی آپ συνہε جس کا مل بہت کم ہو اسے اپنس ہے جس کا ملionen لاغت سے ایک ہو دی capitalist جس کا مل من پ especially ، ، جس کا ملے لے آنسور ہوگا اس میں ڈ اپنس یعنی کی جس کا ملنے آکا جا سکی کیسے نمبر باؤن ہے ندیا سبد کا ایک وچن ہوگا ندیا سبد جو دے رکھا ہے وہ بہوچن ہے تو اس کا ایک وچن کونسا سبد ہوگا یہ کیسے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا اے اپسن ہے ندی یعنی کہ ندی لکھا ہوا ہے سب یہ اپسن میں لیکن اس میں رائٹ کونسا ہوگا سدھ کونسا ہے یہ پوچھا گیا ہے اس میں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ندی یعنی کہ اپسن نمبر بی سن نمبر تریپن ہے انہی کے کارن پرتوی ماتر بھومی کی سنگیہ پرابت کرتی ہے وائک میں کونسا کال ہے یعنی کال کے بارے میں پونچا گیا ہے تو اے اپسن ہے سنبھاوے بھویسے کال جو کہ اس میں رائٹ محسوس نہیں ہو رہا ہے بی اپسن ہے سامانی ورطمان کال سی اپسن ہے سندگد ورطمان ڈی اپسن ہے آسن بھوت یعنی بھویسے اور بھوت یہ دو تو اس میں میچ نہیں کر رہی ہے اب بات آتی ہے بی اپسن اور سی اپسن کی سی اپسن بات کرتا ہے سندگد ورطمان تو اس میں سندگد کوئی استطیق ہے نہیں تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سامانی ورطمان چوان نمبر کیسن ہے باؤ سبد ہے استریلنگ ہے نپوسکلنگ ہے پولنگ ہے یا پھر اوبیلنگ ہے تو باؤ سبد ہے پولنگ کا ہوگا کیسن نمبر پچپن ہے ایچیتن سبد کا اپیوکتارت ہے یعنی ایچیتن سبد کا اپیوکتارت کیا دیا گیا ہے اس میں اوپر گھدیانس کے آدار پر آپ کو دیکھ کے بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا نرجی ہوئی اس میں اب کیسن نمبر چپپن ہے واقع کے کتنے انگ مانی گئی ہے واقع کے انگ دو ہے آپ سبھی جانتی ہے ادیس اور ویدی واقع کے دو انگیں کیسن نمبر ستاؤن ہے رچنا کے آدار پر واقع کا پرکار ہے رچنا کے آدار پر واقع کے تین پرکار ہوتے ہیں ان میں سے اس میں کونسا ہے سائق توائے کے وہ رچنا کے آدار پر ہے کیسن نمبر اٹھاؤن ہے دو سبدوں کو جوڑنے کے لئے پرائیوکت ویرام چن کہلاتا ہے یعنی دو سبدوں کو جوڑنے کے لئے اس میں ہے یوزک چن کیسن نمبر انسٹھ یعنی دھانک کے تین پاتھ لوکوکتی کا سیئر تھے اس میں لوکوکتی کونسی رائٹ ہے اس کو دیکھنا ہے سب سے الگ اچار رکھنا بی اپسن ہے سمایہ انسار کاریہ کرنا سی اپسن ہے سدا ایک سی استطی بنی رہنا ڈی اپسن ہے سیماتیت کلپنا کرنا تو اس کو رائٹ آمسر ہوگا سدا ایک سی استطی بنی رہنا سائٹھ نمبر کیسن ہے بہت لجت ہونا کے آرث میں اپیوکت مہاور آئے گھڑو پانی پڑنا بی اپسن ہے ٹوپی اچھالنا سی اپسن ہے گوڑی بیچ کر سونا ڈی اپسن ہے دنگ کا بزانا یعنی بہت لجت ہونا اس کا رائٹ آنسر ہوگا گھڑو پانی پڑنا تو یہ آپ کی ہندی کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ تھرڈ خند کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس میں سنسکرت کے بارے میں جو کہ آپ کی لینگویز سیکنڈ کے روپ میں سیلیکٹ کی گئی ہے اب ہم بات کر رہے ہیں سنسکرت کی کیسے نمبر ایک سٹھ ہے او اتسسے ورنسے اچھارنستان مستی یعنی او کا اچھارنستان کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا بی اپسن کنٹوشٹ ہم مانسٹ کیسے نمبر ایک سٹھارنستانی انتے اچھارنستان کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ای یہ رہے لے وے اگلا کیسے نمبر اہم توہ پسیامی اتسسے واقس سے واچ پریورتنم کرتے ہیں واچ پریورتن کرنا ہے ا اپسن ہے توہم میا پسیامی بی اپسن ہے توہ میا پسیامی سی اپسن ہے توہم میا درسے سی اور دی اپسن ہے اہم میا پسیامی تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی اپسن توہم میا درسے سی کیسے نمبر چونسٹ ہے سہ گروہ پرنمتی واقعام سنسودیتی یعنی اس میں واقع کو سنسودیت کر کے لکھنا ہے تو اس میں پسٹ اپسن ہے اے گروہ پرنمتی بی اپسن ہے سہ گروہ پرنمتی سہ گروہ پرنمتی دی اپسن ہے سہ گروہ پرنمتی تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اے اپسن سہ گروہ پرنمتی کیسے نمبر پینچ سٹ اہم میا چتر پٹم درسے میں واقعام سنسودیت ہے یعنی اس کا سنسودیت واقع پوچھا گیا ہے تو اس کا اے اپسن ہے اہم میا چتر پٹم پسچے میں یعنی اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسا آنسور ہے رائٹ ہوگا تو اس میں رائٹ آنسور ہوگا ڈی اپسن اگلا کیسے سہ گروہ پرنمتی سنسرج کا بوانتی سموچت پدین رکتستان پوریت ہے یعنی اس میں یہ ایک سکتی ہے اس میں رکتستان کی پورتی آپ کو کرنی ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ڈی اپسن دو سونا اگلا کیسے سنسر ہے کیسے نمبر ساڈ سیٹ پاٹ سالہ ویدیر نشارنم سکس آرمبے کسماتے سنسکرات پرم بہوتی اس میں یعنی اس میں پاٹ سالہ کے ویدی آرمب کے سمیں کونسا سنسکار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اے اپسن اپ نائن سنسکار اگلا کیسے سنس ہے اٹھ سیٹ نمبر سنسکرٹ باغتہ سکشن میں بندار کرویدی کا اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی اپسن اگلا کیسے سنس ہے یعنی اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں سے پنسیٹ مہددے ایرالڈ مہددے پرمر مہددے اور کومینیس مہددے یعنی یہ جو ٹیچنگ یہ ایک پستک کا نام دیا گیا ہے اس میں دے پرنسیپ آف ٹیچنگ میتھڑ اس پستک کو کس کے دوارہ لکھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا پنسیٹ مہددے اگلا کیسے سنس ہے ستر نمبر سنسکرٹ شکشنم پرتی چاتری سو رچی آرط پادن آرط سکسکین کرنیم یعنی یہ رچی اتپادن کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی اپسن سنسکرٹ اندی باغتہ اندی باغتہ سانسکرٹ سیکشن ہے مستقی انترام سانگنکم سادنم بڑھتے تی سانگنک کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کونسا سادن ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سانگنک ہوگا درشے اور سروش سادن سی اوپسن اگلا کیسن ہے پارٹی پستک کی باسا کس کے انشار ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں اس طرح کے انشار پوچھا گیا ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکو کی یوگتہ کے انشار ہونا چاہیے تو اس کا رائٹ آنسور آئے گا دی اگلا کیسن ہے سانسکرٹ سیکشن کے ملیانکن پرسنوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے یعنی کہ گیاناتمک بھاواتمک کریاتمک اور اپیوکت شبی تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا دی اوپسن تینوں کے بارے میں کیسن نمبر چونتر ہے اوپچار آتمک سیکشن اوپچار کاریم کدرشن بھویت یعنی کہ کس کے انشار ہونا چاہیے تو اے اوپسن ہے چاہتر کے اسطر کے انشار بے ککسیا کے اسطر کے سی اوپسن ہے ادھیاپک کے اسطر کے انشار دی اوپسن ہے پردانچاری کے اسطر کے انشار تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا ککسیا کے اسطر کے انشار ہونا چاہیے اوپسار آتمک کاری ہے کیسن نمبر پچھوٹر سانسکرٹے ساتوروڑ دے باسا کوسلے سے اترتے کوسل مستی یعنی کہ تیسری کوسل کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس میں تو تیسرا کوسل کونسا آئے گا اس میں پسٹ ہوتا ہے سربان کوسل سیکنڈ باسن کوسل تھرڑ کوسل آئے گا پتھن کوسل تو اس کا دی اوپسن رائٹ ہوگا چہتر نمبر کیسن ہے کلیشٹ سب دے انسے نوتن ویچار اور شوباسیت وائک کے ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ان کے اس پسٹ کرنے کے لئے کونسے ویدی اوپیوکت رہے گی تو ان کے لئے اوپیوکت ویدی ہوگی بیاقیوکت یعنی کی بی اوپسن رائٹ آنسور ہوگا چہتر نمبر ست ایتر یعنی کی جانہین جیونات اٹھیتر کا ویباکتی یعنی ویباکتی پہنچ گئی اس میں کونسے ویباکتی ہے تو اس میں ویباکتی ہوگی پانچس میں یعنی کی چی اوپسن رائٹ ہوگا چہتر نمبر اٹھیںتر ہے پراپت وانتہ اٹھیتر کا پرتے یعنی اس میں کونسا پرتے ہے تو پرابط وانتے میں پرتے ہوگا قطو عطو پرتے یعنی کہ ا اپسن اس کا رائٹ آنسور ہوگا اگلا کوششن ہے ویچاری اتتر کا اپسرگ یعنی اس میں اپسرگ کونسا اپیو کیا گیا ہے تو اس میں اپسرگ ہے و یعنی دی اپسن رائٹ ہوگا کوششن نمبر اسی داری دریو پہ اتتر سندی وچھے دا ہے اسی یعنی اس میں سندی وچھے دا کونسا رائٹ ہے اس کو اپن کو دیکھنا ہے تو پشٹ ہے داری دری پلس اپٹہ یہ رائٹ نہیں ہے دوسرا اپسن ہے داری دری پلس اپٹہ یہ اس کا رائٹ آنسور ہوں گا کیسن نمبر کیسں ہے تتر ایکس رشتم ہے بہروا نندہ نام یوگی یعنی کہ یوگی کی بارے میں پہنچ گا ہے تو اس کا ویسے سے یوگی ہی ہوگا یعنی کہ اپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسور ہوگا اگلے کیسے پر چلتے ہیں کیسے نمبر بی ایسی یعنی کہ اسمین سلو کے کم چند ہے پریقت ہے اس میں کون ساتھ چند پریقت کیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے ساردل وکریڈتم وسنت تلکہ مالینی اور مندہ کرانتہ یعنی کہ ان میں سے کون ساتھ چند ہے تو اس میں اپنے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ گنی سوران والا سند ہے تو اس کا آنسور ہوگا ساردل وکریڈتم کیسے نمبر بی ایسی ہوگا ہے تیہایسی نمبر ہے شریف ویر بھومیر گونے اتیاتر سندھی وچھے دے ایس تھی یعنی کہ اس میں سندھی وچھے دے پوچھا گیا ہے کون ساتھ رائٹ ہے تو اس کا سندھی وچھے دے پسٹ ہے یہ شریف ویر بھومی پلس گونے بی اپسن ہے شریف ویر پلس بھومی گونے سی اپسن ہے ویر بھومی پلس گونے تو اس کا رائٹ آنسور سی اپسن ہوگا کیسے نمبر چورہ سی یعنی سدورانہ اتیاتر کے سماس ہے سدورانہ میں کون سا سماس ہے تو سدورانہ میں سماس ہوگا بھومیری سماس یعنی کہ بی اپسن رائٹ ہوگا کیسے نمبر پچھے چی اتیاتر کہے پرتے یعنی اس میں پرتے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کون سا پرتے ٹھیک ہے تو اس میں پرتے دے رکھا ہے اے ستری پرتے بی تبیت پرتے سی کتواتو پرتے دی آنتی پرتے تو اس میں کنفیوز کرنے کے لئے دیا ہوا ہے اہنتی کوئی پرتے نہیں ہوتا ہے جبکہ اس میں پرتے ہوگا ستری پرتے اے اپسن رائٹ ہوگا کیسے نمبر چھین اشی ہے مالہ اتیاتر لنگ مستی مالہ میں کون سا لنگ ہے یعنی اس کا لنگ کو ہم کو بتانا ہے تو مالہ میں ہوگا اس تری لنگ یعنی بی اپسن رائٹ ہوگا کیسے نمبر ستی اشی ہے چانوالی سنکیہ دی ہوئی ہے اور اس کا سنسکرت میں اپنے کو لکھنا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا چطور اے اپسن ہے چطور چطور انسٹ ہے بی اپسن ہے چطور چطور انسٹ ہے سی اپسن ہے چطور چطور انسٹ ہے جبکہ دی اپسن ہے چطور چطور انسٹ ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا دی چطور سے چطور انسٹ ہے کیسے نمبر اٹھے سی اس میں ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے اس کو اپنے کو لکھنا ہے تو سپاد سپت وادن یعنی کہ سوے ساتھ ہوگا ہے یہ تو رائٹ نہیں ہوگا اس کا بی اپسن ہے پادون سپت وادن یعنی پہنی سات بجی سی اپسن ہے سارد سپت وادن یعنی کہ ساڑی سات بجی تو یہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیوازی نمبر کسن ہے مائیسور سترے سو اچورانہ کتی سنتی مائیسور ستروں میں اچوران کتنے ہوتی ہے اس میں مائیسور ستروں کے انسور پہنچا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا نو ہے یعنی کہ نو ہوتی ہے قیسن نمبر نبو ہے منہ ستے سے سدھ ہوتا ہے اس کا واقعہ سنسکرٹ میں انواد کرنا ہے یعنی کہ اس میں سنسکرٹ میں انواد کر کے دیکھنا ہے کون سا رائٹ ہے تو اے اپسن ہے منہ ستیات سدھے تھی بی اپسن ہے منم ستین سدھے تھی چی اپسن ہے منم ستیات سدھے تھی دی اپسن ہے منہ ستین سدھے تھی اس کا رائٹ آنسور ہوگا دی تو آپ کی سنسکرٹ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی پارٹ پر پارٹ چوتھا آئے گا اس میں اب بات کرتے ہیں ہم باغ نمبر چیار کی یعنی مہت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیوشن نمبر اکران میں یعنی مہت کا پسٹ کیوشن ہے نیم لکھت میں سے کون سا سنکیہ چار سو بیس کا سعی اہباز جگونان کھنڈ ہے یعنی چار سو بیس کا سعی اہباز جگونان کھنڈ ہوگا چیار نمبر دو دو تین پانچ سات والا یہ اپسن ہے یہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا ڈی اپسن کیوشن نمبر بران میں پینی دو سنکیہ ہوگا لگوتم سماپرتے ساٹھ ہے ایوہ مہتم سماپرتے پانچ ساتھ ہے ان میں سے کون کون سی سنکیہ ہوگی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپسن اے اور اپسن سی ان کا لے سے دونوں کا ساٹھ آ رہا ہے لیکن میں سے ہم دیکھتے ہیں تو اپسن نمبر سی یہ رائٹ ہوگا اس کا میں سے پانچ آ رہا ہے جبکہ یہ اس کا میں سے پانچ نہیں آ رہا ہے تو رائٹ آنسور ہوگا سی اگلی کیسنس پر چلتے ہیں ترانم نمبر یا دی ایک انوپات پانچ انوپات ساتھ کا پرپد پہتیس ہے تو اس کا پورپد کیا ہوگا تو اس کو ال کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسور آئے گا پچیس اے اپسن اگلی کیسنس ہے چورانم نمبر چیار آدمی ایک کام کو بیس دن میں کرتے ہیں تو دس آدمی اسی کام کو کتنے دن میں کریں گے یعنی کی چورانم نمبر کیسن ہے اس کا آنسور رائٹ ہوگا بی نمبر یعنی کی آٹھ دن میں کریں گے اس کو یہ اگلی کیسنس ہے چیار آدمی نمبر تین سو انتیس میں ایک وستو کو بیچنے پر ایک ڈیلر کو چھ پرسینٹ کی آنے ہوئی تو وستو کا کریم مل کیا ہوگا یعنی کی تین سو انتیس میں بیچتا ہے تو چھ پرسینٹ کی آنے ہوگا تو اس کا کریم مل پونچا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا دی ساڑھے تین سو روپے اگلی کیسنس ہے چھانوے نمبر تین سنکیہوں کا اوست چالیس ہے ان میں سے دو سنکیہوں کا اوست اٹھتیس ہے تو تیسری سنکیہ کیا ہوگی تو ان میں سے آل کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسور آئے گا ڈی چمالیس اگلی کیسنس آئے گا تین ہزار پر دو ورس کے لئے گیارہ پرسینٹ کی وارسک سادرین بیاجدر سکھ کتنی دن رائے سی پرابت ہوگی تو یعنی کہ اس کا مستر دن کے بارے میں پونچا گیا ہے اس کا رائٹ آنسور ہوگا چھتیس سو ساٹ بی اوپسن اگلی کیسنس ہے ٹھانوے نمبر اکیس سو مولدہ نیم آٹھ پرسینٹ وارسک در سے دو ورس اور تین ورس کی سادرین بیاجدر یعنی کہ بیاجدر پونچا گیا ہے تو اس میں رائٹ آنسور ہوگا بی اوپسن اس کا وکرہ مل ہوگا یعنی کہ اٹھارہ سو میں کھریدتا ہے اور بارہ پرسینٹ لاب پر بیچتا ہے تو اس کا وکرہ مل آئے گا دو آزار سولے اگلی کیسنس ہے سو نمبر یعنی کہ کسنس دے رکھا ہے اور اس کو سول کریں گے تو اے کا مان پہنچ رہا ہے اس میں تو اے کا مان آئے گا بی یعنی دس ڈگری اگلی کیسنس ہے یدی ایک ورگ میٹر برابر ایکس ورگ میلی میٹر ہو تو ایکس کا مان ہے یعنی کہ اس میں میلی میٹر میں بدلنے کے بعد میں ورگ میٹر کی اور بات کر رہا ہے تو اس میں ہم اس کو میلی میٹر میں بدلتے ہیں تو ایک میٹر کو میلی میٹر میں بدلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہزار آئے گا اس کا اور اس کے بعد میں اس کا ورگ کریں گے ہم تو یعنی کہ ایک کے ساتھ سکس جیرو یعنی کہ ڈی اپسن اس کا رائٹ ہوگا اگلا کیسن سے ایک سو دو نمبر یعنی پندرہ ورگ میٹر چھترپل ہے تو ان میں سے کون سی بات رائٹ ہے اس میں چار اپسن دی ہوئی ہے تو ان میں سے ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو ہم ڈی اپسن کو دیکھتے ہیں کہ پندرہ ورگ ہے جو ایک ایک میٹر والے بوجہ کے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورگ کا چھترپل ہوتا ہے بوجہ اس کو آئیر تو اس کا ایک ورگ کا ہو جائے گا ایک تو پندرہ کا ہو جائے گا پندرہ یعنی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دی قیسن نمبر ایک سو تین اس میں آئیتن کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ب اگلا قیسن سے ایک سو چیار نمبر یعنی سنگیت مانو کے اوچھتن من کا آنک گھنیت کی سنکیاؤ سے سماندیت ایک آدھونی کے گپت بی آیام ہے قطن گھنیت کے کس ملے سے سماندیت ہے یہ گھنیت کے کس ملے کا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی آپسن سانسکرت ایک مل اگلا قیسن سے ایک سو پانچ نمبر یعنی یہ ایک آکرتے دی ہوئی ہے یہ آکرتے سمچتر بجھے ہیں یہ اس میں قیسن میں دیا ہوا ہے اس کے بعد میں اس میں سمچتر بجھگا پریماپ سمچتر بجھگا پریماپ گیات کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کا آنسر کونسا ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ بارے اور تیرے یہ ایک سمکون بن رہا ہے اور سمچتر بجھے تو اس کا مل تیرے ہوگا تو اس کا بھی تیرے ہوگا اس کا بھی تیرہ ہوگا اور اس کا بھی تیرہ ہوگا تو تیرہ انٹو فور کریں گے ہم تو آنسر آجائے گا باوان تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا باوان یعنی کہ اپسن نمبر سی رائٹ ہوگا اس کا اگلی قیشن پر چلتے ہم قیشن نمبر ایک سو چاہے گنیت سبیتائم سنسکرتی کا درپنہ یہ ہے کتن کس نے دیا ہے تو یہ درپنہ اوگوین کے دوار دیا گیا ہے یہ پہلی باس آیا آپ سب کو معلوم ہوگی اگلی قیشن سے ایک سو سات نیرکشن کرو اور سیکھو کے سدھانت میں کونسی ویدی آدھائی رہی تاہے یعنی کہ نیرکشن کرو اور سیکھو سدھانت میں کونسی ویدی آدھائی تاہے ان میں سے کونسی ویدی ہے وہ کام میں آ رہی ہے اس کے بارے میں اپنے کو بتانا ہے تو اپنا قیشن تھا نیرکشن کرو اور سیکھو کے سدھانت پر کونسی ویدی آدھائی تاہی یعنی کہ پہلے نیرکشن کرنے اور سیکھنے کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا پریوک سالہ ویدی یعنی پریوک سالہ میں یہ کاریہ کیا جاتا ہے اگلا قیسون سے ایک سو آٹھ نمبر پراتھ میں کس طرح پر کھیل کھیل میں گنیت سکشن کرانی کے لیے کونسی ویوستہ لاغو نہیں ہوتی ہے یعنی کھیل کھیل میں تو آپ کو معلوم ہوگا مونٹے شری بھی آتی ہے اس میں کنڈرگارٹن بھی آتی ہے ڈالٹن بھی آتی ہے جبکہ ویاکھان یہ اس میں سامل نہیں ہے تو اس کو رائٹ آنسر ہوگا دی قیسون نمبر ایک سو نو ندان آتمک پرکشن کا ادیش یہ ہے ندان آتمک پرکشن کس لیے کیا جاتا ہے تو اس میں یہ اپسن ہے سکشن کی کائرے کو سلطہ کا پتہ لگانا بی اپسن ہے بالکو کہ ابن کاؤسلو کا وکاس کرنا چی اپسن ہے گنیت کی عدیانے مدیہ پن پرکریہ میں صدار کرنا جبکہ دی اپسن ہے سکشن ویدیو کی اپیوکتہ کی جانچ کرنا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گنیت ویسے کی عدیانے مدیہ پن پرکریہ میں صدار لانا یعنی کہ سی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلا کیسن سے 110 نمبر یعنی کہ ورت کا چیتر پھل پڑھائنے کی سب سے اپیوکتہ ویدی کونسی ہے ورت کا چیتر پھل پڑھائنے کے لیے تو اس کے اپیوکتہ ویدی ہوگی نگمان ویدی اگلا کیسن ہوگا گنیت میں سلائیڈ کا رول کا اپیوگ ہوتا ہے سلائیڈ رول کا اپیوگ آپ سبھی جانتے ہیں آکرت کو چھوٹا اور بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلا کیسن سے 112 نمبر سے کونسا کتھن گنیت کی پرکرتی سے سماندیت نہیں ہے یہ اپسن ہے گنیت میں اہمورد پرتیوں کی ویکشہ کی جاتی ہے یہ تو بات اس کی رائٹ ہے یہ اپسن ہے گنیت میں سامانی نمان کا چیتر سیمیت ہوتا ہے یہ اس میں سیت نہیں ہے یعنی کہ اپسن بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلا کیسن سے سبد کریکولم کس باسہ سے لیا گیا ہے سبد کریکولم آپ سب کو معلوم ہوگا لیٹین باسہ کا سبد ہے کیسن نمبر 14 ہے گنیت میں سارنی بنانا کس وشیس ادیس کے انترگات آتا ہے یعنی کہ سارنی بنانا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا کونسل اگلا کیسن سے دس لاکھ بیس ہزار تین سو پانچ اس کو ہم کو انکوں میں لکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کونسل آنسر ہوگا دس لاکھ بیس ہزار تین سو پانچ یعنی کہ یہ اپسن اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیسن نمبر 16 ہے انک کے دو پانچ سات اور آٹھ کا اپیو کرتے ہوئے سب سے بڑی سب سے چھوٹی سنکھیا بنائی ہے آپ ان دونوں سنکھیاوں کا انتر گیاد کیجئے بتائیے کہ یہ انتر نیمن میں سے کس سنکھیا میں بیواجیت نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ان چار آنکھوں کا پیو کرتے ہوئے سب سے بڑی سنکھیا ہے اور ایک سب سے چھوٹی سنکھیا ہوگی ان کا انتر کرنا ہوگا اور پھر اس انتر کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سے بیواجیت نہیں ہے تو یعنی کہ وہ پانچ سے بیواجیت نہیں ہوگا اس کا آنسر سی ہوگا کیسن نمبر 17 ہے نیمن میں سے کون سے وکلپ میں پانچ کا استانیمان پانچ سو نہیں ہے یعنی کہ اس میں ا اپسن میں اس تانیمان اس میں پانچ ہوگا ب اپسن میں بی ہوگا سی اپسن میں پچاس ہوگا تو اس کا آنسر ہوگا سی اگلہ کیسن سے ایک سو اٹھار نمبر یعنی کہ نیمن دیکھت میں سے کون سا بینوں کا صحیح آوروئی کرم ہے یعنی کہ اس میں بینوں کا آوروئی کرم کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس میں ہم کو آل کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کا آنسر ہوگا بی آنسر کیسن نمبر ایک سو انیس ہے ایک سے تیس کے بیچ کتنی عباجی سنکھائی آتی ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سو ایک سے تیس کے بیچ میں دس عباجی سنکھائی ہوتی ہیں اگلہ کیسن ایک سو بیس نیمن میں سے کون سا انپات سب سے بڑا ہوگا سب سے بڑا انپات کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو ان سنکھائوں کو آل کرنے کے بارے میں آپ ہم دیکھیں گے کہ انیس بٹے دو یہ سب سے بڑا انپات ہے تو آپ کے میٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں اگلے پارٹ کے بارے میں پھپت نمبر جو گی پریابنہ دنسی سمندیت ہے تو اس کا پشٹ کیسن ہے راجستان میں کون سے لوگ دیوتا کا سمند لادسہ گوزری کی پرارتھنا سی ہے یعنی کہ لادسہ گوزری کی پرارتھنا یعنی کہ تیزہ جی اس میں رہیٹ آنسر ہوگا اگلہ کیسن ہے سڑک مار گیا تایات کے سادنوں کے صحیح سموں کو چنیے یعنی کہ جی پسکوٹر اور ناؤ تو اس میں تو ناؤ نہیں آئے گی اس میں بی اپس ہوگا سائیکل کار اور جیٹ اس میں جیٹ نہیں ہے چی اپسن ہے بس ٹرک اور ای رکسہ یعنی کہ چی اپسن رائٹ آنسر ہوگا کیسن نمبر ایک سو تیویس ہے کس روک کے کارن رکھ میں پلیٹ لیٹس کی سنکیا کم ہو جائتی ہے یعنی کہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈینگو کیسن نمبر ایک سو چوویس نیم نے لکھیت میں سے کس کو راجستان کا مینچیشٹ کہا جاتا ہے تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بھی ہلوارا کو راجستان کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے اگلہ کیسن ہے سونار درگ کانشتیت ہے سونار درگ جیسلمیر میں ہے جیسلمیر کے قلعہ کوئی سونار درگ کہا جاتا ہے اگلہ کیسن ہے راجستان کے کونسے سمودھائے کے لئے ونیم ونی پرانی سنڈکچن ان کے دارمک انوشتان کا باغ بن گیا ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں ونیم ونی پرانی اسی سمندیت وشن ہوئی ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلہ کیسن ہے ایک سو ستیس نمبر ایماتل پردیش میں جل سنگرین کے پرانی سنکلپنا کا نام ہے یعنی کہ ایماتل پردیش سے سمندیت کی وشن ہے تو اس میں پرانی جل سنگرین کی بات کی گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی اپسن کل ہے کیسن نمبر ایک سو اٹھائیس یعنی کہ نیم نے لکھت میں سے وہ ہے جہنتی چنیے جو کہ چہتر ماس کی سکلپکس کی تیرس کے دن آتی ہے تو اس سکل وہ چہتر ماس کی سکلپکس کی تیرس کو آتی ہے ماویر جہنتی یعنی کہ ای اپسن رائٹ ہوگا اس کا اگلہ کیسن سے ایک سو اٹھائیس نمبر نمامی گنگی عبیان کا سبارم کب کیا گیا ہے تو نمامی گنگی عبیان کا سبارم مودی جی کے دوار کیا گیا ہے تو دوہزار سودہ میں اگلہ کیسن سے ایک سو تیس نمبر مگرمت پرانی جگت کے کس سمبرکہ ہے یعنی مگرمت سے کس سمبرکہ یہ پوچھا گیا ہے تو یہ اس کا انصر ہوگا بھی نمبر یعنی سریس رب سے سمان دیتا ہے اگلہ کیسن سے ہوگا ہے ایک سو اکتیس سوریہ نگری کس کا نام ہے تو سوریہ نگری آپ سب جانتے ہوئے جو حد پر کو کہا جاتا ہے اگلہ کیسن سے ایک سو باتیس نمبر یعنی کہ نم نے لکھت کو سمیلیت کریتا تھا صحیح وقلب کا چاہیان کری اس میں اپسن دی ہے ان کا دیکھنا ہے وردی آرمون کس سے سمن دیتا ہے تو وردی آرمون آپ سبی کا معلوم ہوگا انگوں میں وردی پریریت کرنا یعنی پسٹ میں تو بی ہوگا اور انسولین انسولین کا کاریہ ہے رکھت میں سرکرا کا اس طر نیم من کرنا یعنی پسٹ میں بی اور سیکنڈ میں ڈی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا ہے پسٹ میں بی اور سیکنڈ میں ڈی یعنی کسی آنسر اس کا رائٹ ہوگا سی آنسر رائٹ ہوگا اور ہم اس میں آگے بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے دو اپسن ہیں ان کو بھی ملان کر سکتے ہیں لیکن دو اپسن میچ کھا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کبھی یہ ہوگا ٹیسٹو اسٹیرون ٹیسٹو اسٹیرون ہے وہ نر لہنگی لکسنوں کا نیامن ہوتا ہے جبکہ پروزی اسٹیرون ہے یہ مادہ می لہنگی لکسنوں کا نیامن ہوتا ہے تو اگلہ کسن ہے 133 نمبر یعنی کھاد کے بنی وستروں کی قیمت پر ویسے چھوٹ کب دی جاتی ہے یعنی کس کا آنسور ہوگا دو اکٹوبر اگلہ کسن سے 134 نمبر پروزی اسٹیرون کی دوران سانس لینے میں کڑھنائی کا مکھے کارن ہے یعنی کسن ہے یعنی کسن ہے یعنی کسن ہے یعنی کسن ہے تو اپسن ہوگا c رائٹ آنسور اگلہ کسن سے نیامنے لکھت میں سے کون پریاؤ رانے کے اے جائے ہوئی گھٹک کی انترکت اے جائے ہوئی گھٹک کی بات کی گئی ہے تو وائی ہوئی اس میں رائٹ آنسور ہوگا اگلہ کسن سے 136 نمبر ہے نیامنے لکھت میں سے ریسم کیٹ کا بوجن کونسا ہے ریسم کیٹ کا بوجن آپ سب بھی جانتے ہوگی سہیتوت کی پتی اوپر ہوتا ہے تو سہیتوت اس میں رائٹ آنسور اگلہ کسن سے تمباکو میں کونسا الکیلویڈ پایا جاتا ہے یعنی تمباکو میں نکوٹین ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا سی اوپسن اگلہ کسن سے ریبیز روگ کا کارک ہے تو ریبیز وائرس ہے بشانوں تو اس کا رائٹ آنسور ہوگا اے کسن نمبر 149 ہے نیامنے لکھت میں سے کونسا جل پردوشن کا مانویہ سروت نہیں ہے تو اس میں جل پردوشن کا یعنی گریلو اس طرح ہوئے عودیوگی کہے عمرس پدار تھا اس کا رائٹ آنسور ہوگا ب وائیت جل کسن نمبر 140 ہے جنتو سے پراپت ریشے کا ادھاران ہے تو جنتو سے ریشم پراپت کیا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور ڈی ملیانکن کا اگلہ کسن ہے ملیانکن کا مکھے ادیس کیا ہے تو ملیانکن کا مکھے ادیس ہوتا ہے انوشاسن بنانا یہ بات صحیح نہیں اس میں پریقشہ کروانا یہ بھی نہیں ہے کرتا ہے کہ اپ لپ دیم صدار لانا یہ رائٹ ہوگا اس میں اپسن نمبر ڈی اگلہ کسن ہوگا 142 ربی کی پسل کا ادھاران ہے یعنی کہ ربی کی پسل اس میں مکہ سویابین اور مونگ پھلی ال سی تو اس میں مکہ سویابین اور مونگ پھلی یہ تو ربی کی پسل ہے نہیں یہ خریب کی پسل ہے تینوں جبکہ ال سی ہے یہ ربی کی پسل ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی اگلہ کسن ہے بھال کے اندریت شکشہ میں کونسا تطو نہیں ہوتا ہے بھال کے اندریت شکشہ میں کونسا تطو نہیں ہوتا ہے یہ اس میں تو کھیل ہوتا ہے پریہ رنہ بھی ہوتا ہے سنتوز ہوتا ہے نسکریتا نہیں ہوتا ہے اس میں بھی اپسن رائٹ آنسر ہوگا اگلہ کسن سے پراجین کال میں سندیسوں کا سنچار کونسے مادیم سے ہوتا تھا فیکس موبائل آرکاری اور ٹیلی پون تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیکس موبائل اور ٹیلی پون یہ تو آج دنوں کے جبکہ آرکاری پراشین کی سمیقہ ہے اگلا کیسن سے سرب و درس سے سکشن آدھیکم سامگری کا ادھاران ہے سرب و درس سے یعنی کہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹیلی ویزن ڈی اگلا کیسن سے آپ کے پتا جی کے سالے کی ماں سے آپ کا کیا رشتہ ہوگا یعنی کہ یہ رشتہ سمن دیتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نانی بی اپسن اگلا کیسن سے 147 بول سوری پھولڈول کا ملا کہاں لگتا ہے تو پھولڈول کے ملا آپ سب کو معلوم ہوگا ساپور بھیلوڑا میں لگتا ہے سی اپسن رائٹ ہے اس میں اگلا کیسن سے 149 نیم نے لکھیت میں سے کون سا سوریا کا نکر تمگ رہے تو سوریا کا نکر تمگ رہے بھدہ اس میں سی اپسن رائٹ ہوگا اگلا کیسن سے 149 یعنی کہ نیچے دیا گیا یا تایات سنکیت انگیت کرتا ہے تو ان میں پسٹ ہے چورہ سیکنڈ ہے پیدل پار پت سی ہے ریلوی کروڈول اور ڈی ہے سنکری پھولیا تو اس میں رائٹ آنسر ہوگا سی اپسن ریلوی کروڈول اور اس کا لاشٹ کیسن ہے ہمارا راشٹ یہ پانچانگ ہے تو ہمارا راشٹ یہ پانچانگ ہوتا ہے راشٹ یہ سکسنبت ہوتا ہے لیکن اس میں only راشٹ یہ سکتیا ہوا ہے وہ سکتا ہے اس میں اس میں اسودی ہو لیکن اس کا رائٹ آنسور یہ ہوگا راشٹ یہ سکسنبت تو یہ آپ کے ڈیٹ سکسن کمپلیٹ ہوتے ہیں آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور امارے چینل کو سبسکرائبر کیجئے اوکی تھینکیو دنیاواد موسیقی